بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فیلوز میں ہوں ابو عباس 300 کے دبو عباس کے ایک اور سوال کے ساتھ سوال نمبر ہے پین تیس ہرٹی فائف what must a receiver write along with his sign when receiving the work permit work permit receive کرتے وقت receiver کو اپنے دستخط کے ساتھ permit پہ اور کیا کچھ لکھنا چاہیے گزشتہ سوال بھی اسی طرح کا تھا issuer کے لئے یہ دونوں کے لئے کٹھا بھی ہو سکتا ہے what must an issuer and receiver write along with their signs in the work permit کہ انہیں اپنے دستخط کے ساتھ اور کیا لکھنا چاہیے they have to write organization code badge number and certificate number both دونوں جو ہیں وہ issuer یا receiver organization code badge number اور certificate number لکھیں گے کچھ نوٹس میں یہ سوال بھی ہے نام organization code badge number اکثر ساتھی اس کا پوچھتے ہیں نئے permit میں تو یہ نہیں ہے system یہ section نہیں ہے نام جو ہے وہ signature alternate alternate use ہو سکتا ہے نام لکھے یا دستخط کرے لیکن وہ دستخط ہی کہلاتا ہے میں نے تو یہ permit نہیں use کیا لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کیونکہ یہ پہلے سوال تھا براہ حال ہے شاید کسی دور میں یہ system رہا ہوگا نام لکھنے والا تو مرحل جو ابھی last updated revision ابھی میرے پاس ہے اس میں 35 نمبر سوال میں یہ ہی ہے مرحل یہ confusion create کر رہا تھا تو اس لئے میں نے اس کو ابھی replace کر دیا 34 35 باقی sequence disturb نہ ہو اس لئے یہ 34 نمبر سوال جو ہے وہ split کر دیا ہے ان کے ایسا اگر آ بھی جاتے کہیں تو نام یا دستہت ایک کی چیز رہے گی نئے formats جو ہیں ان میں تو یہ system نہیں ہے 2016 سے پہلے کا بھی جو format تھا اس میں بھی signature ہی لکھا ہوتا تھا دستہت والی جگہ ہی تھی اور organization code badge number اور certificate number کی جگہ تھی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا channel کی support کے لئے میرے کام کی support کے لئے اسے subscribe ضرور کیجئے گا وزین جڑے رہنے کے لئے آپ مجھے میرے facebook page hse notebook پہ جائن کر سکتے ہیں ویڈیوز پہ اپنی رائے کا اظہار unlike like کی صورت میں ضرور کیجئے گا کسی بھی سوال مشورے یا مزید تفصیل کے لئے آپ comment section email address یا whatsapp کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے آپ کے وقت دینے کا شکریہ اللہ نیگے بان